دوستو یہ خوبصورت نظارے جو آپ اس وقت ہمارے بائیں طرف اور پھر ہماری دائیں طرف دیکھ رہے ہیں یہ وہ دریاہ ہے جو فرنک فٹ کے اندر سے گزرتا ہے اور یہ نئی امارتے ہیں رہائشی جو آپ کو ریڈ کلر میں اور دوسرے میں نظر آ رہی ہیں اس وقت ہم اس دریاہ کے ساتھ چلتے چلتے ایک ایسی دکان کی طرف جا رہے ہیں جو پچھلے بارہ سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ فرنک فٹ کے اندر ایک فیملی ہیروز ہیروٹی کمہ رہی ہے یہ دکان ایشین کھانے پینے کا سامان اور پھر ریاہ کمپنی جو پیسے جو رکوم بھیجنے کے لیے مشہور ہے جرمنی میں اور پورے یورپ میں وہاں لے جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا بیرونی منظر ہے ریاہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس دکان کے اندر انہوں نے کون کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ناصر ڈوکر صاحب ہیں فرنک فٹ میں رہتے ہیں انہوں نے یہ بارہ سال پہلے بنائی تھی کھانے پینے کا سامان تو زیادہ یہ نظر نہیں آرہا تھوڑا ہے لیکن مین میرا کیلئے ان کا کام جو ہے وہ پیسے بجوانے کا جو ریاہ کمپنی کے ذریعے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے اتنا سامان نہیں ہے اور کرونا میں ان کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور ان کی دکان بھی اب دہست دہست دوبارہ ٹھیک ہو رہی ہے چلیں بات کرتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں یہ معلومات کیا کیا دیتے ہیں دوستوں کے فائدہ کے لیے آپ سے شیئر کر رہے ہیں دوستوں یہ اس وقت میرے ساتھ ناصر ڈوگر صاحب ہیں ریا نام کی دکان جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے بلکل سی انڈے کے قریب فرنکفرٹ میں سائل کے اوپر یہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ریا کمپنی جو پیسے مختلف ملکوں میں بجوانے کے لیے سہولت فارم کرتی ہے اس کا کیا پر آسر ناصر صاحب ذرا تھوڑا مقصد جسے ہوگی ہے کہ ریا جو تسی دے ذریعے پیسے پیئے دیو صرف ریا ذریعے پیئے دیو یا باقی بھی کمپنیاں آنے جنہوں نے ہمارے پاس دو کمپنیاں ایک سمال ورڈ ہے اور ایک ریا ہے ٹھیکا ریا پر اگر کسی نے پاکستان پیسے بجوانے ہو انڈیا بجوانے ہو بنگلہ دیش افریقہ پورا یورپ میں ریا پیسے بیجتی ہے اور اب بیس منٹ کی سروس ہے اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہے تو پاکستان پیسے بیجنے ہیں ہر بینک سے اور ہماری ادھر خریہ کی اپنی بھی برائیویٹ شاپس ہیں ہر شہر میں بڑے بڑے شہروں کسبوں میں نہیں لیکن بڑے بڑے شہروں میں اس کی سہولت مجسر ہے اگر کسی بھی آدمی کو امرجنسی پیسے بجوانے ہو ان کی مطلب بڑے شہروں میں جیسے لاہور ملتان جو بڑے بڑے شہر ہیں کراچی مزافرگاڑ بڑے بڑے شہروں میں رات کو دس بجے تک بھی سہولت مجسر ہے اور ویسے بھی اگر کسی کو فارن امرجنسی پیسے بھی جو آنے ہو تو ان کی اکاؤنٹ میں بھی ہر بینک کے ساتھ ہمارا ہے ہم اکاؤنٹ میں بیجتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ان کے سروس ہے وہ بہت اچھی سروس ہے اور ان کے چارچز بہت مناصل ہیں دوسری کامپنیوں سے ان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے جو خاص طور پر پاکستان میں لوگوں کو عام ضرورت ہوتی ہے وہ بہت اچھا ریٹ دیتے ہیں مطلب پاکستانی ارتوں میں ان کی جو یورپن مارٹ ہوتا ہے اس کی بڑی اچھی جو ہے وہ یہ جو دیتے ہیں ریہ آب ہیں ٹھیک ہے نازل صاحب ہے کتنے دیر سے آپ کی دکان یہاں پر تقریباً ہو گئے بارہ سال بارہ سال اور آپ نے شروع سے ریا کو ہی اپنایا یا باقی کمپنیوں بھی ٹرائنگ کی لوگوں کے سولت کے لیے یا صرف آپ نے ریا ہی سے شروع سے نہیں میں نے ایک دو آل کمپنیوں بھی رکھی تھی لیکن وہ صحیح تسلی بکشے ریا کی اچھی سروس ہے سروس ابھی تک ٹھیک جا ہے دس پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں پیسے جو ہے وہ پودر لوگوں کو مل جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بات کہ لوگ یہاں سے پیسے ڈالتے ہیں پاکستان تو ان کے ریلیٹر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں بینکوں میں تو دس منٹ بعد بھی پیسے جو ہے وہ سوال ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں ریا کے ذریعے پیسے بیتے ہوئے کوئی کسی قسم کا یہاں پہ آپ کو دینے آتے ہیں کوئی ان کا ریکارڈ کی وجہ سے یا انہوں نے زیادہ بیج دیا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ کبھی آپ کے تجربے چار ہزار تک آپ رام سے بیج سکتے ہیں کوئی ان کا نہیں ہے چار ہزار یورو چار ہزار یورو ایک یک مشکل ایک دفعہ میں یا سال میں ایک مہینے میں چار ہزار ٹھیک ہے جو بندہ وہاں وصول کرنے والا اس کی لیمت ہے کہ یہاں سے بیجنے والے کے لیے یہاں سے بیجنے والے کی لیمت ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ کام کرتا اچھا جو بیج رہا ہے جو بیج رہا ہے اس کے پاس کام ہونا ضرور یہ گورنمنٹ بقیادہ اس کا انگواری کرتی ہے گورنمنٹ انگواری نہیں کرتی لیکن گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے پوچھ سکتی ہے اگر ایک ہزار یورو فرسکنے پاکستان بیجنا ہے تو اس پہ چارجز کیا ہیں گریہ کے چارجز بیج کے اس کے اوپر تیرہ یورو ہے تیرہ یورو پانچ سو بیجنا ہے پھر بھی تیرہ ہی ہے نہیں پھر پانچ سو سے اے سو سے لے کے پانچ سو تک آٹھ ہیں آٹھ ہیں اور پھر پانچ سو سے ہزار تک تیرہ ہیں پانچ سو سے سات آٹھ سو تک دس بھی ہیں ٹھیک ہزار سے اوپر اگر جائیں تو پھر تیرہ ہیں پھر تیرہ ہیں اگر اگر کسی نے پچیس سو بیجنا ہے تو اس کے پچیس ہیں چار ہزار بیجنا ہے تو اس کے پینتیز یورو اچھا چلیں یہ اچھا ہو گیا جو لوگ فرنکفرٹ سے باہر رہتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ مارے پیسے پر اس کا آنا ایک دفعہ لازمی ہے کہ اس کو ہر دفعہ آنا پڑے گا نہیں ہر دفعہ ہی آنا پڑا ہے یہاں پہ دو مقابل پیپر ہوتے ہیں ایک پہ ان کے سائنہ ایک پہ ہمارے سائنہ یہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کسی کا اوسٹوائس ہے اور اس نے آپ کو بتایا کہ میں دور سے بار بار نہیں آسکتا میرے فلان زیزی آن رہتے ہیں یہ منہ ہے اس کو آنا ہی پڑے گا بلکہ یہاں تا کہہ کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے پاس پہ نہیں بھی سکتا باپ بیٹے کے وہ خود آئے ان کے سائن ہوں گے انتشریفت ہوں گے اور ریٹ جو ہے وہ جو پاکستان بینک دیتا ہے جو پاکستان بینک کا ریٹ ہوتا ہے اس سے ہمارا تین چار پہ کا فرق ہوتا ہے باز کات وہ اچھا ریٹ کر دیتے ہیں بینک والے بینک والے باز کات لیکن پھر بھی ہمارا جو ریٹ ہے ان سے دو تین رپے کا فرق ہوتا ہے کوئی ایسا جو آپ بتانا چاہیں گاکوں کے لیے کہ جو آپ ایکسٹرا سہولت ایسی دے رہے ہیں جو اٹریکٹیو ہو باقی کمپنیاں مثلا ٹیلی گرام ایگرام منی گرام ہے یا دوسری یہ ایک اور مشہور ہے جو جس کے اندر کافی چکر بھی ہوتے ہیں لوگ اکثر اس کے ذریعے ویسٹن یونین ہے اس میں بڑے گی اب اس میں کوئی اس میں بھی کوئی ایسی گیم ہے کہ جس میں آپ کو خطرہ ہو کہ دھوکہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو میں دیکھا رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں پورے جہاں جہاں تک یہ لوگ ہیں وہاں پہ خار ملک میں خار شہر میں تقریب ہوئی سوائے چند ملکوں کے جنبے ایران میں نہیں افتانستان میں نہیں اور یہ فلسطین میں نہیں ہے اسرائیل میں بھی میرا خیال نہیں ہے چند موالک ہیں اب مجھے ساروں کے ناموں کا نہیں پتا لیکن بعض ملکوں میں یہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ آپ کے پیسے کوئی ادھر ادھر ہو جائیں یا وہ فراد ہو جائیں وہ کوئی ایسا آج تک آپ کے ایکسپیرینس میں نہیں ہے یہ آپ کی دکان ابھی میں نے دیکھی ساری میرا خیال آج کل آپ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے زیادہ آپ کا یہ ریا کا کام ہے ہماریہ کا بھی ہے لیکن فوکس کرتے ہیں وہ اصل میں ٹائم نہیں ملا کچھ گرمی بھی ہے کرونا کی بھی کرونا لازمی بات ہے کرونا نے بہت سہی ہے بڑی شکریہ جی انشاءاللہ تعالی پھر آپ سال حبید